دوستو مشن نیدر لینڈ ہوا مکمل اب باری ہے ایشیا کپ کی پاکستان کرکٹیم بابرازم کے کپتانی میں نیدر لینڈ کو وائٹ واش کرنے کے بعد اب دبائی پہنچ چکی ہے جہاں 27 اگست سے ایشیا کپ شروع ہونے والا ہے پاکستان اپنا پہلا میچ 28 اگست کو بھارت کے خلاف کھیلے گا جس کا سبی کو انتظار ہے دیکھا جائے تو ٹیم پاکستان کو کچھ مشکلات ہیں لیکن مشکلات کہاں نہیں ہوتی مشکلوں کے بعد ہی تو آسانی ہوتی ہے ویسے ایک آسان کام اور بھی ہے اور وہ ہے سبسکرائب کا بٹن دبانا تو اس کام کو فوراں سے کر لیجئے اور ای بی ٹی سپورٹس کو اپنا بنا لیجئے دوستو پاکستان ٹیم کا ٹی ٹونٹی سکوارڈ یو اے ای پہنچ چکا ہے اب وہاں لگیں گے دیرے کیونکہ ایشیا کے سب سے بڑے ایونٹ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے جو سکوارڈ نیدرلینڈ سے نکلا ہے اس میں بابا رازم، شہداب خان، محمد رزوان، فخر زمان، حارس روف، نسیم شاہ، محمد وسیم جونئر، محمد نواز، خوش دل شاہ اور شانواز دہانی شامل ہیں عثمان قادر، آصف علی، حیدر علی اور افتخار احمد لاہور سے پہنچیں گے جبکہ شاہین افریدی کی ریپلیسمنٹ محمد حسنین انگلینڈ سے دبائی پہنچیں گے ونڈ سکوارڈ میں زاہد نمود اور محمد حارس بھی دبائی پہنچے لیکن وہ وہاں سے پاکستان واپس آئیں گے امام الحق اور سلمان علی آغا کچھ دن نیدرلینڈ میں قیام کریں گے اور 26 اگست کو یوکے روانہ ہوں گے جبکہ عبداللہ شفیق بھی 26 اگست تک نیدرلینڈ میں سیر سے پاتے کریں گے اور پھر وہیں سے وطن واپس آئیں گے دوستو ٹیم پاکستان دبائی پہنچنے پر ایک دن آرام کرے گی جس کے بعد پریکٹس سیشن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کیونکہ 28 اگست کو ہائی والٹیج میچ ہے پاکستان با مقابلہ بھارت ویسے تو یو اے ای پاکستان کا سیکنڈ ہوم ہے لیکن بڑے ایونٹ کا پریشر بڑا ہوتا ہے اور اس پریشر میں کھیلنے کے لیے تیاری بھرپور ہونی چاہیے ویسے آپ کا اندازہ اور گٹ فیلنگ کیا کہتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان مقابلہ کون جیتے گا ہمیں کمنٹس میں لیکیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کرکٹ سے جوڑی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے بی ٹی سپورٹس